غلاف کعبہ شاعر اسلامی میں سے ہے سال میں ایک بار بیت اللہ شریف پر غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے غلاف کعبہ کا آغاز روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہوا مشرقین کے دور میں بھی غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا رہا فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ چڑھانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین خلافت امیہ خلافت اباسیہ اور خلافت اسمانیہ غرض ہر دور میں مسلمانوں نے غلاف کعبہ کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیت اللہ شریف پر چڑھایا سعودی حکومت میں بھی غلاف کعبہ کو خصوصی توجہ کے ساتھ تیار کروا کر ہر سال نوز الحجہ کو تبدیل کیا جاتا ہے غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب نوز الحجہ کو نماز فجر کے بعد منقد ہوتی ہے روہ سال غلاف کعبہ کی تبدیلی میں مسجد الحرام کے امام و خطیب ڈاکٹر عبد الرحمن صدی سمیت شاہ سلمان کے مشیر اور مکہ مکرمہ کے گورنر خالد فیصل کی نگرانی میں ایک سو ساٹھ انجینئرز شریک ہوں گے سعودی عرب میں غلاف کعبہ کی تیاری کا آغاز سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز کے دور میں پہلی مرتبہ انیس سو ستائیس میں ہوا بعد ازہ انیس سو ستتر میں مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ کی جدید فیکٹری بنائی گئی انیس سو ستتر سے غلاف کعبہ مکہ مکرمہ میں واقع شاہ عبدالعزیز فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے جہاں دو سو کے قریب ماہر تجربہ کار انجینئرز غلاف کعبہ کی تیاری میں حصہ لیتے ہیں غلاف کعبہ فیکٹری میں مختلف شعبہ جات ہیں جن میں خالص ریشم کو دباغت دینے والا شعبہ کمپیوٹر اور ہاتھ کی کڑائی کے دو الہدہ شعبے پرنٹنگ کا شعبہ دھاگوں کا شعبہ سلائی کا شعبہ غلاف کعبہ کو جوڑنے کا شعبہ شامل ہیں غلاف کعبہ کی تیاری میں دنیا کی سب سے بڑی سلائی مشین استعمال کی جاتی ہے جس کی لمبائی سولہ میٹر ہے اور یہ مشین جدید سوفیر کے ذریعے آٹومیٹک چلتی ہے اس کے علاوہ دیگر شعبہ جات بھی ہیں جن میں غلاف کعبہ کے تمام مراحل کو اچھی طرح مونیٹر کیا جاتا ہے غلاف کعبہ کی تیاری میں تقریباً ایک سال کا عرصہ لگتا ہے جبکہ غلاف کعبہ کی تیاری میں چھ سو ستر کلو گرام خالص ریشم ایک سو بیس کلو گرام سونا اور سو کلو گرام چاندی کی تاریں استعمال کی جاتی ہیں غلاف کعبہ کی تیاری میں تقریباً دو کروڑ بیس لاکھ سعودی ریال کا خرچہ آتا ہے غلاف کعبہ فیکٹری کے چیئرمین احمد بن محمد منصوری کا کہنا ہے کہ بیت اللہ کی چاروں دیواروں کے لیے چار الہدہ الہدہ غلاف کعبہ کے ٹکڑے بنائی جاتے ہیں جن کے سائز ساڑے دس میٹر سے سوہ بارہ میٹر تک ہوتے ہیں جبکہ بیت اللہ شریف کے دروازے کے لیے الہدہ پردہ لٹکایا جاتا ہے اس کے علاوہ غلاف کعبہ کے بالائی حصے پر چاروں جانب گولڈن کلر کی پٹی بھی چڑھائی جاتی ہے جس کی چڑھائی بانوے سینٹی میٹر ہے جس پر مختلف آیات قرآنیہ منقوش ہوتی ہیں غلاف کعبہ میں سولہ دیگر پٹیاں بھی ہوتی ہیں جن کی مجموعی لمبائی ستائیس میٹر ہے ان پٹیوں میں سے چھ گولڈن کلر کی پٹی کے نیچے واقع ہوتی ہیں جن پر آیات اور اذکار لکھے جاتے ہیں دنیا اردو کا درخشان ستارہ رسال اردو